اب چلتے ہیں کلوز علاقی اور پریٹن نگری منالی میں تین دیوزیے ریلی آف ہیمالے کا آج آگاز ہوا ایس ڈی ایم سریندر تھاکو نے ریلی کو حلی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ریلی میں ستر رائیڈرز تین دنوں تک اپنا دم خم دکھائیں گے یہ ریلی رو تانگ اور سولہ ہزار آٹھ سو پچاس فٹ کی انچائی پستت شنکولا درہ سے ہو کر جاسکر گھاٹی کے گھوم و رنجن تک پہنچے گی ریلی کو لے کر رائیڈرز اتصاہیت ہیں اور اپنی اپنی جیت سنشد کرنے کا ہر سنبھا پریاس کر رہے ہیں سیکنڈ ایڈیشن ہے ریلی آف ہیمالے بکی اس میں کوئی نیو ملا ہے رو تانگ پاس ٹار میک روڑ ہے سارا اور پھر اس کے بعد گرم فو ٹو باتل ہے باتل ٹو گرم فو پھر اس کے بعد آپ نے فینش کرنا ہے جسپا پھر جسپا سے آگے شنکولا پاس فرسٹ ٹیم جا رہا ہے لازٹ ٹائم میں ریلی آف ہیمالیا کا وینر تھا ویٹارا گرینڈ ویٹارا میں اور اس بار بھی کوشش رہی یہی رہے گی کہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کر کے رکھیں یہ ہر بار ہی تف ہوتا رہتا ہے کمپیٹیٹرز بھی ہیں ہمارے کافی اچھے ڈرائیورز ہیں پورے انڈیا سے جو ڈرائیورز آتے ہیں سارے اچھے ڈرائیورز ہوتے ہیں تو سٹیجز بھی تھوڑی تف ہوتی ہیں تو کمپیٹیشن تو مجھا ٹاف رہتا ہی ہے تو اپنی کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا بیس دے سکیں ایس ڈی ایم سریندر تھاکو نے کہا کہ منالی میں کئی طرح کے ساہ سے کھیلوں کا آئوجن ہوتا ہے اور اب یہ ریلی ان کھیلوں کا حصہ بان گئی ہے کہ منالی میں تھرٹین ایڈوینچر سپورٹس ہے جو بہت لوگ پسند کرتے ہیں جن میں سے ریور رافٹنگ ہے پیرا گلائیڈنگ ہے اور سنو سکوٹر ہے ایٹیوی ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹس اپلائی اور بہت ساری اور ایکٹیویٹس ہے اس کے لابے ایڈوینچر سپورٹس میں ایک بہت زیادہ تھرلنگ جو چیز ہے جو ٹوریسٹ کے لیے اور جو بہت ساری جو ایڈوینچر سپورٹس لور ہے ان کے لیے جو ہے یہ ریلی آف ہیمالیا ہے جو کی سوریش رانہ جی کے دورہ اورگینایز کی جاری ہے اور بہت ساری لوگ اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں 44 ویکرز جو اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور 23 کے آسپاس جو ہمارے جو فور ویلر گاڑی ہے وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں میں سب کو ویسٹ ویشنز دیکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے جو ٹائم میں ایڈوینچر سپورٹس کا یہ بھی ایک نیا چپٹر جو پہلے سے چل رہا ہے وہ اس میں چلے گا اور ہماری جو ہے سپورٹس کو بھی اور اس کے لیے جو ٹوریزم اس کو اٹریکٹ کرے گا